نمازکار مہمہ اسکولی بولیوڈ سنگیت کے سفر سے دوستو رفی صاحب نے جب سے فلموں میں گانا شروع کیا جب تک وہ حیات ہے جب تک انہوں نے گایا جتنے بھی ایکٹرس ایکٹریسس نے ان کے گانوں پر ابھی نے کیا پرفارم کیا تو رفی صاحب کا جو انداز تھا جو سب سے الگ تھا اس کو انہوں نے محسوس کیا ان کے گانوں میں بولیوڈ ڈرینگل ہیمہ مالنی جو رفی صاحب کی وہ بھی مرید تھی اور ان کا تو کہنا ہے کہ وہ دھرمیندر صاحب پر اٹریکٹویٹی وہ گانا تھا آپ کے حسین روپے آج نیا نور ہے اس گانے کو سن کر کے وہ دھرمیندر پر اٹریکٹویٹی ایسا ان کا کہنا ہے تو ایک بار انہوں نے قصہ شیئر کیا تھا کچھ سال پہلے رفی صاحب کے گانے کے بارے میں بینگلور میں وہ شولے فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی تو ایک میزک ڈریکٹر ان کے پاس ہے جن کو وہ گروہ مانتی تھی انہوں نے ہیمہ مالنی جی سے کہا کہ جوتپور میں ایک فلم کی وہ شوٹنگ کر رہے ہیں اس فلم میں ایک گانا ہیمہ مالنی جی کے اوپر پکچرائز ہونا ہے جو کلاسیکل بیس ساؤنگ تھا تو ہیمہ مالنی جی مان گئی وہ بینگلور سے سیدھا جوتپور پہنچی اور جب انہوں نے اس گانے کو سنا تو حیران ہو گئی اس گانے کو جو بھاو تھے جو شبد تھے اس پہ کسی بھی ڈانسر کے لئے ڈانس کرنا بہا ٹپیکل تھا اور اس گانے کو آواز دی تھی رفی صاحب نے جب رفی صاحب کی آواز کو انہوں نے سنا تو حیرت میں پڑ گئی اس گانے کے شبد اتنے ٹپیکل تھے لیکن جب رفی صاحب کی آواز میں انہوں نے سنا تو ان کو لگا کہ رفی صاحب کی آواز نے بڑا سمپل ان شبدوں کو کر دیا بڑا آسان ان شبدوں کو کر دیا اور ہیمہ مالنی جی نے اس گانے میں بہت خوبی ڈانس کیا بہت خوبی شوٹ کیا اس گانے کو اور یہ سب پوسیبل ہو اور افیس آپ کے آواز کے قارن جیہاں یہ گانہ ان کا پسندیدہ گانہ ہے اور یہ گانہ ہے نوکلپنا نوروپ سے رچنا رچی جمنار کی ستیم شیم سندرم سے شوبہ بڑی سنسار کی یہ بڑے ٹیپیکل شبد تھے اور اس گانے کا ایک انترہ میں ایک لائن آتی ہے کلا کی دیوی کامنی سولا کلا پری پونے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے گہرے بھاو تھے کتنے گہرے شبد تھے اس کے میجک ڈائریکٹر تھے شمبو سین لیری سسٹ بھی شمبو سین تھے تو ہیما مالنی جی کو یہ گانہ بڑا پسند آیا اور یہ گانہ ان کا فیوریٹ گانہ ہے تو ایسے تھے رفی صاحب یہ گانہ فلم مرک ترشنا کا تھا جو 1975 میں آئی تھی تو اس گانے میں ہیما مالنی جی کو رفی صاحب کا جو وہ انداز تھا جو سب سے الگ تھا ہر گائک سے الگ تھا اس کو اس گانے میں ہیما مالنی جی نے محسوس کیا تو آج کا قصہ یہیں تک پھر ملتے ہیں کسی اور قصے میں تب تک کے لئے محیشکولی کو دیجی گا ازازت گوڈ بائی گوڈ لگ اور دیکھ کیا أزازت گوڈ بائی گوڈی تب آپ explicین طرف